موسیقی عمران خان وزیراسم کے لیے تحریک انصاف کی امیدوار نامزد کہتے ہیں خود بھی مثال بنوں گا اور وزراء کو بھی مثال بننا ہوگا ہر ہفتے ایک گھنٹا سوالات کا جواب دیں گے اخلاقی طور پر کمزود رین اوپوزیشن کا سامنا ہے اس بختلاف کے پاس مولانا فضل ورحمان تو ایم اگر اخلاقی اور روحانی قوت نہیں عمران خان کو وزیراسم نامزد کرنے کی تحریک انصاف کیا وائز جیرمن شاہ محمود قریشی نے پیشکش کر دی تمام ارکان نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر تائید کی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دستو گریبا ہونے والی اپوزیشن کو پی ٹی اے کے خوف نے جک جا کر دیا عمران خان کے ساتھ مل کر نیا پاکستان بنانا ہے عمران خان کی زیر صدارت خیبر پختون خان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا کی پی سے نو منتخب عراقین سبائی اسمبلی شرکت کریں گے چیئرمن تحریک انصاف اجلاس سے خطاب میں ساتھیوں کو اعتماد میں لیں گے خیبر پختون خان کے وزیراعلا اور سپیکر کے امیدوار کا اعلان متوقع ہیلیکاپٹر کیس میں عمران خان کا آج نیپ پشاور میں پیشی کا امکان شہباز شریف نولی کی جانب سے وزارت عظمہ کے مشتر کا امیدوار نامزد مریم اور انزیب کہتی ہیں الیکشن میں دھانلی کے خلاف جوز وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا کل الیکشن کمیشن آفس کے باہر دھانلی کے خلاف احتجاج ہوگا رانہ سناؤلہ اور ڈاکٹر ایجاز شاہ کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خاجہ عاصف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے بھی روک دیا تحریک انصاف کے امیدوار عثمان ڈاڑ نے دوبارہ گندی کی درخواست کی تھی عمران خان کی این اے ایک سو اکتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گندی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیر قومی اسمبلی کی چاروں امیدواروں کی کامجابی عدالتی فیصلے سے مشروع انتخابی حلقوں کے نتائج رکے جانے پر تحریک انصاف کا اظہار تشویش قواہ چودری کہتے ہیں بیس حلقوں کے نتائج انتظامی یا عدالتی وجوہات پر روکے جانا نامناسب ہے اٹھالیس حلقوں میں پہلے ہی ریکاؤنٹنگ کی جا چکی ہے سپریم کورٹ نوٹیس لے ادھر جہانگیر تارین کی شاہ زین بکٹی سے ملاقات تحریک انصاف کے حمایت کی درخواست شاہ زین بکٹی نے تحفظات اور مطالبات سے آگاہ کر دیا جن کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا انہی کے ساتھ بیٹھ گئے کیا پشتون تحفظ مومنٹ نقیب اللہ کے خون کا سادہ کرے گی پی ٹی آئی ایم نے راؤن بار کو تحفظ دینے والی جماعت سے ہاتھ ملا لیا پشتون تحفظ مومنٹ کے عرقین کی خرشش شاہ سے ملاقات نقیب اللہ کے چاہنے والے ملاقات پر برہم سوشل میڈیا پر شدید تنقید آج جنگ کی نویت اور کردار بدل چکے ہیں ہائیبرڈ بار میں نوجوان اب ہمارے دشمنوں کا بڑا حدف ہے انتہا پسند یا دہشت گردی کو جڑ سے اکھارنے میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے آرمی چیف کا آئی ایس پی آر کا دورہ انٹرنشپ پر آئے نوجوانوں سے ملاقات جنرل کمر جاوید بازوا کی پروگرام پورا کرنے والے نوجوانوں کو مبارک پار زینب کے قاتل امران علی کو مزید دو بچیوں کے قتل میں سزائے موت لاہور کی صداد دہشت گردی عدالت نے ایمان کے قتل کے جرم میں چار بار سزائے موت سنائی تہمینہ سے زیادتی اور قتل کے جرم میں سزائے موت تر اپن سار قید کی سزا مجرم امران کو اب تک چھے بچیوں کے قتل میں سزائیں سنائے جا چکی نائنٹی ٹو نیوز کی کوششیں رنگ لے آئیں چین کے شہ گانزو میں بھنسے دو سو چولہ پاکستانیوں کی وطن واپسی شہین ائرلائن کی پرواز کے ذریعے لاہور لائیا گیا مسافر وطن واپس پہنچ کر خوشی سے نیحال آواز اٹھانے پر نائنٹی ٹو نیوز اور چیف جسٹس کا شکریہ جالی اکاؤنٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ سکینڈل حکومتی کانٹریکٹرز کے جانب سے جالی اکاؤنٹ میں سات سو ستاسی ملین جمع کرائے جانے کا انکشاف زرداری گروپ کے ایک اکاؤنٹ میں ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے جمع کرانے کے لیے آصف زرداری کا ذاتی اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ایف آئی اے کی نئی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع یونہ نواز شریف کیس والی مشترکہ ٹیم کو تحقیقات کا حکم دے قوم کا پیسہ کسی کو حضم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں کراچی لاہار سمیت مختلف شہروں میں بازار، قومی پرچم اور جھنڈیوں سے سچ گئے چھوٹی دنیا کی اسٹالز پر موجود چھوٹی بڑی جھنڈیوں اور بیجز میں زیادہ دلچسپی ہے کراچی کی مویشی منڈی نے بادل اور ببلو کی دھوم دونوں کی قیمت اور نخرے آسمان پر جھوڑی کی قیمت پچاس لاکھ روپے بچوں اور بڑوں کی بادل اور ببلو کے ساتھ سلپیاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسنا دھار بارش پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل پھر برس پڑے سیار کورٹ میں نشیبی لاکھیں زریاب آگئے مہنگورا میں تیز بانش کے باعث ندی نالوں میں تو ہی آنی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ بودھ تک جاری رہے گا سعودی عرب اور کینیڈا میں سفارتی تنازیہ شدت اختیار کر گیا سعودی ائرلائن نے ٹورانٹو کے لیے تمام پروازیں معتل کر دی سعودی طلبہ کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا فیصلہ سعودی اقدامات کے خلاف کینڈین حکومت بھی ڈٹ گئی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے کینڈیا مزیر خارجہ کا ردیم امریکہ نے ایران پر ایک بار پھر اقتصادی پابندیاں آئید کر دی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نئے جوہری معاہدے کا اندیا بھی دے دیا یورپی یونین کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو تسلیم نہ کرنے کا عظم حسر روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ نفسیاتی جنگ لڑا رہا ہے مقصد ہمارے بچوں مریضوں اور عوام پر پابندیاں لگانا ہے امریکی تحادی تیاروں کی شامی صوبے دیرزور میں بمباری کا روائی میں دائش کے اٹھائیس دہشت گرد مارے گئے مشرقی شام میں دائش کی طاقت محدود ہو گئی ہے شامی مبسرین کا دعویٰ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے انڈونیشیا کے امام مسجد نے سمجھا دیا انڈونیشیا میں زلدھلے کے دوران بھی امام مسجد نے نماز جاری رکھے روح پرور اقدام کو سوشل میڈیا پر خوب سے راہا جا رہا ہے جزیدہ لمبوک میں زلدھلے کے دوران ڈیر سو افراد ہلاک ہو گئے